موسیقی رینالا خرد کے نواہی گاؤں میں فائرنگ ایک شخص جان بھاگ ایک شدید زخمی پولیس تھانہ راوی نے لاش تحبیل میں لے لی اور زخمیوں کو اسبطال منتقل کر دیا رینالا خرد میں نئے تائنات ہونے والے ایسے چوکو پہلے دن ہی ڈاکو کی سلامی ڈکے دیگی باردات شہری ہزاروں روپے نکتی ڈیڑھ لاکھ مالیت کا موبائل اور موٹر سائیکل سے نحروم لٹنے والوں میں صحافی بھی شامل مضامت پر تشدد کا نشانہ رینالا خرد کے نواہی علاقے قیپ لاکھ میں مخالفین کی فائرنگ سے باب جان بھاک بیٹا شدید زخمی واقعی اطلاع ملتے ہی تھانا سطر پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ گئے مقتول کی شناخت اجاز اور زخمی کی شناخت دلدار کے نام سے ہوئی رینالا خرد میں ڈکے دیگی کی واردات بقیل سمیت پانچ موٹر سائیکل سوال راہگیروں کو ڈاکو نے لوٹ لیا نگدی موبائل فون لوٹ کر فرار دو ڈاکو سڑک پر ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹ کر فرار ہو گئے شیخ پورا کی سیشن عدالت نے تیرہ سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے باپ کو سزائے موت سنا دی راول پیڈی اور اسلامواد میں چوری ڈکیتی سمیت سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو گیا جبکہ بغیر نمبر پلیٹ موٹ سائیکل پر خواتین سے پرس اور موبائل فون چھیننے کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں موڈر میں پولیس نے فرز شناسی اور ایمانداری کی ایک اور مثال قائم کر دی نوٹوں سے برا بیک کچھ دیر بعد ہی اس کے اصل مالک کے حوانے کر دیا کلاچی کے علاقے ڈیفنس خیابان شاہین میں سیمیج لائنگی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے دو مزدور چل بسے سیالکوٹ میں تیز آندھی کے بعد بارش سے ٹین کی چھتیں اڑ گئے مری اور چولستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش گزشتہ شب حکومت کی جانب سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا رات بارہ بجے کے بعد سے پیٹرول چوبیس اشاریہ تین اور ڈیزل انسٹھ اشاریہ سولہ روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ بڑھا دیا گیا پنجاب کے آئندہ مالی سال کے فرانسویل میں لکشری گروں پر ٹیکس شیڈول میں بردو بدل کیا گیا ہے نائے فرانسویل کے مطابق لکشری گروں پر اب رقبے کے لحاظ سے ٹیکس بڑھانے کی تجویش پیش کی گئے اسلام علیکم نیوز آئی کے ساتھ میں ہوراجہ ندیم ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقبے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 عبدالسطار عیدھی 28 فروری 2018 کو ایک میمن مسلم گرانے میں پیدا ہوئے ایک پاکستانی انسان دوست ایسی شخصیت کے حامل جس نے عیدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو آج دنیا کا سب سے بڑا ارزاکار ایمولنس نیٹورک ہے موسیقی مختلف بیگر پناہ گاؤں جانواروں کی پناہ گاؤں بحالی مراقض اور یتیم خانوں کے ساتھ پاکستان بھر میں آپ کی خدمات قابل رشد ہیں اپنے ایمان کے سوال پر وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک دوست اور روحانی شخصیت کے مالک ہے ان کے مطابق خالی الفاظ اور لمبے جملے خدا کو متاثر نہیں کر سکتے خدا کو ایمان عمل کے ذریعے دکھائیں اسلام آباد کا ہفتہ وار بازار جو کہ سیکٹر ایج نائن میں واقع ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پھر سبزیاں مسالہ جات اور گھریلی استعمال کی تمام اشیاں موجود ہیں اسلام آباد کے ایسے اس ہفتہ وار بازار میں نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ لنڈے کے کپڑے بھی دستیاب ہیں جو متوست طبقے کے لوگ بہ آسانی خرید سکتے ہیں اور ان کپڑوں کے لیے ایک الگ بلوگ بھی مختص کیا گیا ہے پھل اور سبزی فروشوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بازار میں لیڑی چلا کر اور پلاسٹک بیک بیچ کر روزی روٹی کماتے ہیں یہاں پر یو ایسے چائنہ اور ان لینڈ سے امپورٹ کردہ مار بھی دستیاب ہیں جن میں الیکٹرونکس کا سمان ڈیکوریٹیو آئٹمز اور بچوں کے کھلونے وغیرہ شامل ہیں جوتوں کے لیے بھی اس ہفتہ وار بازار میں ایک الگ بلوگ موجود ہے جہاں چائنہ اور لنڈے کے جوتے نہایت مناسب قیمت میں دستیاب ہیں اسلام آباد کا یہ ہفتہ وار بازار جس میں ہر طبقے کے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں اس بازار میں اپنی ضرورت کی تحت اشیاء بہ آسانی خرید کر اپنے استعمال کے لیے لے جاتے ہیں اولکم بیک خبرنامے میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش شام دیت کیتے ہیں اور باقاعدہ خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ رینالہ خرد میں فارنگ کے واقعے میں ایک شخص جان بھاک ایک شدید زخمی پولیستانہ راوی نے لانچ تہویل میں لے لی اور زخمیوں کو سبتال منتقل کر دیا شدید زخمی شخص محمد احمد اور اس کے بہنوئی جاور کے مبین رشتے کے تنازہ پر زگڑا ہوا اس فائرنگ کے دوران جاور موقع پر ہی جام بھاک ہو گیا جبکہ محمد احمد شدید زخمی ہو گیا پولیس تانہ راوی نے موقع پر پہنچ کر لاش تحویل میں لیلی اور زخمیوں کو سبتال منتقل کر دیا جبکہ پولیس کی جانب سے وقوع کی مزید تفتیش شروع کر دی رنالا خرد میں نئے تائنات ہونے والے اسچو کو پہلے دن ہی ڈاکووں کی سلامی پیش ہو گئی ایتھانا سیٹی کی حدود میں ڈقیتی کی واردادیں شہری ہزاروں روپے نقدی ڈیر لاکھ مالیت کا موبائل فون اور موڈ سائیکل سے محروم ہو گئے لٹنے والوں میں صحافی بیشہ میں مضامت پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ڈاکووں کی فرار ہوتے ہوئے شہریوں پر فائرنگ خوش قسمتی سے شہری محفوظ رہے بار بار کال کرنے کے باوجود پولیس موقع پر لیٹ پہنچی بڑھ دی ہوئی واردادوں سے شہریوں میں عدم تحفظ کی لہر نئے تائنات ہونے والے ڈی پی او اقاڑا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا رنالا خرد کے نواہی علاقے کے پلات میں مخالفین کی فائرنگ سے باپ جام بہک بیٹا شدید زخمی ہو گیا واقعی اطلاع ملتے ہی تھانا صدر پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر کاروائی شروع کر دی زخمی کو سبتال منتقل کر دیا گیا مقتول کی شناخت اجاز اور زخمی کی شناخت دلدار کے نام سے ہوئی جبکہ منظمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے رنالا خرد میں ڈکیتی کی وارداد وقیل سمیت پانچ مورسائکل سوار رہگیروں کو ڈاکو نے لوٹ لیا نگتی موبائل فون لوٹ کر فرار دو ڈاکو سڑک پر ناکہ لگا کر رہگیروں کو لوٹ رہے ہیں تانہ سترہ کی حدود میں دس ون آر والے روڈ پر ڈکیتی کی وارداد ہوئی وقیل سمیت پانچ مورسائکل سواروں اور رہگیروں کو ڈاکو نے لوٹ لیا اور نگتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے سڑک پر ناکہ لگا کر رہگیروں کو لوٹتے رہے سدگرہ پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ گئی ڈاکو مورسائکل چھوڑ کر فارنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ڈکیتی کی باردادوں سے علاقہ مقین حف و حراس میں مبتلا ہے پولیس ڈکیتی کی باردادوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے شیخوپورا کی سیشن عدالت نے تیرہ سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے پر اس کے باپ کو سزائے موت سنا دی عدالت نے موجرم کو اپنی تیرہ سال کی بیٹی سے زیادتی کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنا دی ہے موجرم کو دو لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا اور جرمانہ نہ دینے پر چھ ماہ قید بکتنا ہوگی استغیصہ کے مطابق موجرم نے اکیس جون دو ہزار اکیس کو گاؤں گنوگوں میں اپنی تیرہ سال کی بیٹی سے زیادتی کی تھی جس کے بعد بچی کی والدہ نے تھانا ہاؤسنگ کالونی میں شہر کے خلاف مقدمہ درش کروایا تھا راولپنڈی اور اسلام آباد میں چوری جکیتی کی واردہ میں اضافہ ہو گیا جب کے بغیر نمبر پلیٹ موٹ سائیکل پر خواتین سے پرس اور موبائل فون شینے کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں ڈی آجی آپریشن سوہیل ناصر چٹھا نے اطراف کیا ہے کہ صورتحال اچھی ہرگز نہیں ہے دو بڑے گینگز کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ریسکیو ون فائف کا فوری رسپونس بھی یقینی بنا رہے ہیں اور نے کہا کہ پولیس نے عوام کو مشورہ بھی دے دیا ہے کہ دورانے ڈکیتی مضامت جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ مضامت نہ کریں بس ڈکیتوں کی شکل، کوریا، لہجہ، لباس، واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی یا موٹ سائیکل کی نشانیاں یاد رکھیں یہ سب تحقیقات میں پولیس کے لیے مددگار ہوتا ہے موٹر میں پولیس نے فرش شناسی اور ایمانداری کی ایک اور مثال قائم کر دی نوٹوں سے بڑا بیک کچھ دیر کے بعد ہی اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیا موٹر میں پولیس کے مطابق نیجی کمپنی کے مسافر بس اسلامباد سے فیصلہ بات جاتے ہوئے موٹر میں سمیسیز ایریا میں رکی جہاں مسافر محمد ارشد پیسوں سے بڑا بیک بس میں چھوڑ کر واش روم چلا گیا محمد ارشد نے واپس آ کر دیکھا تو بس مسافر پورے کیے بغیر اور اسے لیے بغیر ہی روانہ ہو چکی تھی مسافر نے پریشانی کی حاوت میں فوری موٹر میں پولیس کی صورتحال سے اگاہ کیا جس کے بعد فوری طور پر متعلقہ بس کو سیال موڑ کے قریب روک کر اس کی تلاشی لی گئی اس میں سے پچیس لاکھ روپے کی رقم والا بیک برامت ہو گیا بیک کانونی کاروائی کے بعد مالک کے حوالے کر دیا گیا بروقت مدد کرنے پر مسافر نے موٹر میں پولیس کا شکریہ دا دیا مذکورہ مسافر دال کا کاروبار کرتا ہے جو مختلف ازرا کے تاجروں سے پچیس لاکھ روپے کے رقم اگٹھی کر کے فیصلہ بات جا رہا تھا کہ اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان شاہین میں سیورج لائنگ کی صفائی کے دوران دم کٹنے سے دو مزدوم چل بسے ریپورٹس کے مطابق مرنے والے مزدوروں کی شناخت عارف اور میراج کے نام سے ہوئی واقعے سے متعلق مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں ریپورٹس کے مطابق دونوں مزدوروں کی لاشیں جناس اپتال منتقل کر دی گئی ہیں دوسری جانب ناردرن بائیپاس شہباز کوٹ میں فارنگ سے دو بچے زخمی ہو گئے سیال کوٹ میں تیز آندھی کے بعد بارش سے گر کی چھتیں اڑ گئے ماریورچولستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارشیں ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلامباد بالائی خیبر پختوخہ پنجاب خطہ پوٹھار گلگت پلکستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب اور بالائی سن میں گرد آلود ہواوں میں آندھی کا بھی خدشہ ہے گزشتہ شب حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا رات بارہ بجے کے بعد سے پیٹرول چوبیس اشاریہ تین اور ڈیزل انسٹ اشاریہ سولہ روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے قلیل عرصے کے دوران تیسری بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جہاں عوام میں پرشانی فکر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے وہیں میمرز نے نئی میمز متعارف کروا دی ہیں پجاب کے آئندہ مالی سال کے فانانس بل میں لکجری گروں پر ٹیکس شیڈول میں رد و بدل کیا گیا ہے نئی فانانس بل کے مطابق لکجری گروں پر اب رقمے کے لحاظ سے ٹیکس بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی ہے مختلف شہروں کے مختلف شرح رکھنے کی تجویز شامل ہے بل میں لاہور سمیت کینٹو اور کنٹونمنٹ گورڈ ایریاز میں دو کنال رقمے پر سی ہزار مربع فیٹ تعمیرات پر تین لاکھ روپے فی کنال ٹیکس تجویز کیا گیا ہے لاہور میں دو کنال سے زائد اور آٹھ کنال سے کم والے گھروں پر زیادہ سے زیادہ پچیس لاکھ روپے ٹیکس آئید کیا جائے گا بل کے مطابق آٹھ کنال اور اس سے زائد رقمے پر بارہ ہزار مربع فیٹ تعمیرات ہونے کی صورت میں ٹیکس چار لاکھ روپے فی کنال آئید کرنے کی تجویز ہے دیکھر ڈویجنل ہیڈکوارٹرز میں دو کنال کے گھر جس میں چھ ہزار مربع فیٹ تعمیرات ہوں گی اس پر دو لاکھ روپے فی کنال ٹیکس آئید کرنے کی تجویز دی ہے دو کنال سے زائد اور آٹھ کنال سے کم رقمے والے گھروں پر ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ شرح اٹھانہ لاکھ روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے آٹھ کنال اور اس سے زائد رقمے کے گھر جس میں بارہ ہزار مربع فیٹ تعمیرات ہوں گی اس پر تین لاکھ روپے فی کنال ٹیکس آئید ہوگا بل میں لگجری ہاؤس ٹیکس کی شرح میں آٹھ سال بعد اضافہ تجویز کیا گیا ہے جو اگر تیس جون دو ہزار بائی سے پہلے مقمر ہو چکے ہیں ان پر پرانے رائٹس ہی لاغوں گے نیوز سوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئید موسیقی